اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیو گوڈ مارننگ شبہ شبہ دیکھو ہم نے مزدور بلائے ہوئے لنبردار صاحب کو کام پہ لگایا ہے اصل میں آپ کو بتا ہے ہم تین چار دن پہلے سرگودہ گئے ہوئے تھے شادی پہ گارہما ریس ہوئے تھے چوئی صاحب جو بستر انہوں نے لیے تھے نا اس میں اتنی زیادہ بدبوہ آ رہی تھی میں کہتا ہوں ایسے چوئے مرے ہوتے ہیں نا یہ آنہ ہے تو تو ہوں صدا کے پاکہ معالیہ پہنچ اگر چ weighingštہ ہوں اپنے کو درد ہوا ہے یہ نے شئے پھٹا کرتے ہیں تھی انھی آئند کہتا ہے وقت ہم لگا رہے ہیں باقی براہ ان ساب کام لگی ہوں اور یہ میں لگائی ہے یہ میں نے لگائی ہے یہ سارے میں نے لگائی ہے کوئی نہیں ہے یہ سارے میں نے لگائی ہے سب بات ہے روحوت کام لگی ہے اس کو بھی نہیں پیتا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر پیارہ سو کمنٹ کر دو ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں اپنا کام ہے آئی اللہ جی یار کام کرنے کو صحیح بات ہے دل ہی نہیں میرا کرتا پھر بھی کام ہی کام کام ہی کام سارا دن کام ہی کام ہی ہوتے ہیں تو بھی تو کام ہی ہے بے گار ہے بھئی ہمیں بات ہے جس بستر میں ابراہ امس ہویا ہوا تھا دوسرے کمرے میں اس کی بدبو جاتی ہے جیسے ہوتا ہے نا یار میں کس روڑی کی جدر روڑی لگی ہوتی ہے نا ایسی بدبو آرہی تھی برائیم سے یہ نہاتا نہیں ہے نا تین ساڑھے دین میں ہی ہو گیا اس کو نہایا ہو گیا کنی دیر ہو گیا ایمان داری نا دہ سنگھ کنی دیر ہو گیا نا تیتا چھوٹ بولنا ہے بردی یہ لگا دیا نا اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا اب اس کو بند کرنا ہے میں نے یہ میں نے سوئی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈالیا دھاگا اب دھاگے کے ساتھ اس کو پرو دیتے ہیں تو کام سائٹ ہو جائے گا یہ اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا اور اب اب اس کو میں نے باندھ تھکیاー کامی rest میرے پاس اس کو ایسے پکڑ کے پہلے اس کو بند کرنا ہے ایسے پھر ایسے پھر ایسے اب اس کے اوپر لگا دینی ہے سلائی ایسے گھانے ہیں ٹھیک ہے سمجھ یہ ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ ادھر سے پکڑ کے ایسے اور ایسے اور یہ ہو جائے گا ایسے آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی فول اینڈ فول انجینیٹ آئی بند ہے گھر کے بھائی کہ کام سارے میں نہیں کرنی ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹے سوفے کا میں نے تیار کر دیا ہے اب اس کے ساتھ تین اور ہے تین اور چھوٹے سوفے اور ایک بڑا سوف ہے اس کے اندر ایک اور آئے گی سائی جی یہ تین پورے کرو اس کو فوم کی گدیہ کہتے ہیں اس کو اس کو انگلش میں کہتے ہیں فوم کی گدیہ ابراہ ایم صاحب اپنا کار ہے میں یہ چار اور پڑی ہوں ہیں میں ان کو کار گنا پھر آپ کو ملتا ہوں ٹھیک ہے کام کام ہے نا کام تو کرنا پڑے گا نا یہ سارا ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ اب کام تو کمپلیٹ ہو گیا اب شاید سے ہمیں جانا پڑے گجرات یا شاید میں جاؤں سلالا موسا سیٹی گجرات جانے کے وجہ یہ ہے کہ یار میری پوپو کے گار ہوا تھا بیٹا ہفتہ ڈیڑھ پہلے تو ادھر جانے کوئی نہیں ہوا کیوں کہ ہم گئے ہوئے تھے سرودا شادی پہ تو ان کے گار بیٹا ہوئے تو ادھر بھی ہوں گا سیٹی ابو کے پاس لالا موسا سمان وگرہ لانے کچھ تو اس لیے نہ اگر تو ہیرو ہو گیا فری تو گجرات جائیں گے اگر ہیرو نہ فری ہوا تو میں چلا جاؤں گا لالا موسا سیٹی تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتا ہوں کہ گجرات جائیں گے یا لالا موسا ہیرو پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں مجھے کوئی بتا نہیں جو جناب تیاری ہماری ہو چکی ہے میں بلکل ریڈی ہیرو ہمارا ہو گیا فری اور میں جاروں اس لیے گجرات سے یہ تو آ کے نیار کام کرنے کے اس کے اوپر کا پینٹ دوبارہ کرنے سے یہ نا دوسرا یہ کہ ادھر کا بھی کوئی سوچ رہیں گے ٹھیک ہے نا بس میں آیا تقریباً دو تین گھنٹے مجھے دل لگ جائیں گے تو ادھر سے ہو کے آتی ہیں پھر آگی یہ والا کام کرنے آج انشاءاللہ میں روز کہتا ہوں کہ اس کا کام کرنے 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 لیکن وہ پینڈک پہ پڑا رہتا ہے تو اس لیے نا یار سے بڑا زیادہ میسی میسی ہوا پڑا ہے تو اس لیے نا آ کے انشاءاللہ ادھر کا کام کرنے سے اس دفعہ ہم نے اپنا مال اپگریڈ گیا پہلے میرے پاس ایک سو بیس روپے والی آنکر اب پورے ایک سو سی روپے والی آنکر یہ ہے بھی اچھی اس سے وہ تو ساری پلاسٹک ہی تھی اس کے اوپر جو ہے نا مطلب میٹل لگا ہوا ہے پتہ نہیں کون سا ہے لیکن ہے اچھی یہ والی گھر جا کے اگر کھانا بنواتے تھے بہت زیادہ دیر ہو جائے اس لیے میں نے تندور سے روٹی اور سالل لے لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں گھر گجراز سے ہوئے ہیں یہ دیونے میں ہم کھڑے ہیں دیونے جس کو جو ہے نا لالا مسائیہ گجراز کے پاس ہوگا اس کو دیونے کا پرتہ ہوگا دیونے سٹاپ پہ زمان نوٹل سے یہ لگی ہیں دی نیکس دے گوڈ مورننگ خوبصورت لوگو یار ایکسلی ابھی میں جا رہا ہوں کام پہ جب میں کام سے آیا نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ کروں گا اس کو کچھ نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں سٹوڈیو ہاں پڑے لکھے لوگوں کی طرح اس کو کہتے ہیں سٹوڈیو سناچتا وغیرہ کی ہے اور تیاری کی ہے اور اب میں جا رہا ہوں کام پہ باس عمیر بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں نو ہوگئے ہیں تو جب آگیا نا میں تین جار بجے کے قریب تو انشاءاللہ نا ادھر کو سائٹ اپ کریں گے بچھے سے بڑا گھندا لگتا ہے نا ویڈیو بناتے ٹائم نا ایسے عجیب سا لگتا ہے باقی جو ہے نا ادھر چولا پڑا ہوتا ہے وہ چولے کی وجہ سے نا ادھر سے بہت زیادہ میسی میسی لگتا ہے تو آ کے نا ادھر بھی تھوڑا بہت پینٹ کار دیں گے جس سے نا یہ خوبصورت لگے گا بس تھوڑا بہت ٹھیک ہوئی جائے گا نا ہے انشاءاللہ جب پھر اپنا میں ویٹ کر رہا ہوں تو ہم جا رہے ہیں کام پہ ٹھیک ہے پھر آپ کو ملتا ہوں یا ادھر ہی جا کے ملتا ہوں دیکھتا ہے کیا بنتا ہے بھائی کے اندر میٹنگ چادری ہے میں پہلے اندر بیٹھا ہوا تھا پھر میں باہر آگے ہوں تو میں بیٹھا ہوں اب اچھی ہسی بڑی مزیدار دوپ لگ رہی ہے بیٹھے بیٹھے نیند آنا شروع ہوگی ہے میں بیٹھا ہوں نا ایسا نینگا نینگا فائنلی ہم لوگ گھر آگئے ہیں میں رستے میں اتر گیا تھا کیونکہ میں نے کبرستان آنا تھا اور کبرستان سے بھی ہمیں فری ہو گیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں گا رہا ہے اب بھی ٹائم ہو رہا ہے تین اڑائی بجے فری ہو گئے تھے اور تین بجے ہم آگیا گھر واپس آج بڑے دنوں بعد دوپنے کے لیے ہے وہ بھی بڑی اچھی دوپنے کے لیے پہلے تو چار پانچ دن لگائے ہیں بارش نے اتنا گندہ موسم ہو گیا تھا صحیح بات ہے شکر کیا دوپنے کے لیے اور جہاں روڈ بھی سوک گیا ہے نہیں تو پہلے ادھر اتنا زیادہ کیچر تھا پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا فائنلی گائز وی آر ایٹھ ہوم ساتھ میں پینٹ بھی لے آئے ہوں گھر میں ہی پڑا ہوا تھا یار لیکن میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں مجھے ایک اور آئی ڈیا ہے بڑا زور سے آئی ڈیا پتہ کیا ہے میرے پاس پڑھی ہی ہے یہ گھڑی اور جو ہے نا ادھر جو ہے نا میرا دل کا رہا ہے کہ اس کے اندر سے ڈیجٹس وغیرہ نکال کے نا اور ادھر پیاری سینہ گھڑی بنا دیتے ہیں نا اور جو یہ پینٹ کر دیتے ہیں مطلب یار میں اس کے اوپر میں نے پینٹ کیا تھا دوبارہ یہ دیکھو نا آپ یہ ڈیفرنٹ چیک کرو ادھر نظر آ رہا ہے نا کیمرے میں شاید نہ نظر آ رہا ہوں ادھر میں نے کیا تھا لیکن وہ انڈا اتنا ڈیٹس تھا مرگی کا ابھی تا کرنے کے دھاگ نہیں ہوتھ رہے تو ادھر دوبارہ پینٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ادھر یہاں کوئی چیل لگا دیتے ہیں یا ادھر سیمنٹ دوبارہ لگا کے نا سیمنٹ دوبارہ تو نہیں لگے گا ہے تو ادھر بھی کوئی جوگار وغیرہ لگا دیتے ہیں باقی جو ہے نا میں پوچھ رہا ہوں اس گڑی کا تو اس کے ڈیجرز وغیرہ لگا کے نا ادھر پیارا سا اکنا وال بنا دیتے ہیں تھوڑے بہت امبو سے پیسے لیتے ہیں اور جو انا اپنے نام کا ادھر جو انا لائٹ بنوا کے لگا دیتے ہیں میں کہتا ہوں ایک پیارا سا ڈی سینڈ سے ہمارا سٹوڈیو ہو جائے گا ہے نا چھوڑ چھوڑ سے لوگوں کو سکیمیں بتا دے پہلے پینٹ تو کرتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں کیا ہم نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لو میں آپ کے سامنے کاروں سے یہ اگر اب بھی نہ نہ ہوا تو میں کہتا ہوں ادھر میں نے تنگ آف سادھ کر دینا ہے اگر اب بھی نہ ہوا ادھر سے پھر وہ نیچے والا رنگ اتاریں گے وہ جو ہوتا ہے لوے کا مصطب یار سمجھ دو نا اس کے ساتھ تو دوبارہ پھر کریں گے سے یہ ہے دو تین ادھر کوٹ کر دے تو انشاءاللہ ہو جائے گا یہ سیٹ لو جنابی علی میں نے ادھر پینٹ تو کر دیا دو تین کوٹ میں نے ادھر کیا اب جب یہ سو گیا تو انشاءاللہ کام سیٹ ہو جائے گا اس بیچاری کو اب کھولتا ہوں میں اس کے ڈجٹس وغیرہ الگ ہوتے ہیں یا نہیں اگر تو ہو گئے میں کہتا ہوں چاہ سا آ جائے گی پوری ہمیں میرے پاس نا یہ ایک سبس لائٹ پڑی ہوئی تھی اور ایک نا یہ والی اس طرح کی بلو پڑی ہوئی تھی ماتا نہیں یہ کسی کوئی بچہ لگا رہا ہے یا پتا نہیں گرون میں اسے کسی نے توڑ دیا یار مجھے سمجھ جائے کسی نے توڑی ہے اگر تو پتا چال جاتا ہے کسی نے توڑی ہے میں کہتا ہوں صحیح بات ہے اس کی سہتی آجائے سی پتا نہیں اب یہ کس نے توڑ دیا اور حراب ہوگی ہے اب میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر تو صحیح ہوگئی میں کہتا ہوں ڈنڈے پر کام ہو جائے گا اپنا سیٹ ہو جائے گا کام صحیح ہے اگر نا سی ہوئی تو چلو کوئی نہیں وہ لو کے ساتھ ہی گزارہ کریں گے ہوئی 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 اس کو میں نے چیک کی ہے اس کی حالت دیکھو ایک دم سے دماغ کا نکل ہے ایسے آگ نکل گیا ایسا ہی بات ہے بڑی ہتر ناغ قسم سے گرین لائٹ تو ہماری ہوگی ہے بھائی فارگ اب اس کے ساتھ ہمارا کوئی لیندے نہیں ہے اس کو میں اب باہر پھینک دوں گا باقی دو تین دن دک سیٹی جا کے دو چار روڈ لائٹیں سیٹ اپ کر دیں گے سب سے پہلے تو میں نماز پڑھا ہوں کیونکہ اثر کا ڈائم ہو گیا ازانی وغیرہ ہو گئی تو اس کو آ کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی نہ کوئی سسٹم جگار دکھاتے ہیں وال کے بچے بڑا پیارا لگے گا آپ کو نہیں پتا کیمرے میں ویسے نہیں نظر آ رہا ویسے مجھے پتا ہے کہ اچھا لگے گا اس کا سوچنا پڑے گا ہمیں لازمی کیونکہ یہ ویڈیو میں بڑا گندہ لگتا ہے اس لئے بس نماز میں نماز پڑھوں اس کے بعد آ کے اس کو دیکھتے ہیں اس کا سیسٹم پارٹ کیا ہے آت کے ہو چکے ہیں پہنے نو اول دو ہے اسٹریل ابھی بھی تھوڑا بہت نظر آ رہا رہا تو میں اس کے اوپر ایک ٹھک سی لئے لگا دیتا ہوں بہت بارہ سے تو اس کا نا انشاءاللہ یہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اب تو کیونکہ اتنی گاڑی میں نے لگائی تھی صحیح بات ہے تو تھوڑا بہت بس رہا گیا جو ابھی میں لے لگا رہا ہوں چیک کرو کتنی ٹھک لگ رہی ہے اسے انشاءاللہ یہ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ جائکی پیچھے بھونک رہے ہیں جائکی پورے دیار ہیں دیکھ اتھے ہاں پہنک رہے ہیں تو اتنی ٹھک میں نے یہ لیر لگا دیئے نا مجھے پوری امیدہ کہ انشاءاللہ یہ داغ ہمارا کلیر ہو جائے گا باقی یار اس کا کیا کرے اس کا کیا کرے مجھے سمجھ نہیں آری کہ اس کا کیا کروں میں گھڑی بھی میں نے کھول کر رکھ دیا ہے باقی بھی سمان ادھر ہی پڑا ہو ایسا رہا لیکن میں نے کرنی ہے اب ویڈیو ایڈٹ اگر اب میں نے ایڈٹ نہ نہ کی تو مطلب دو دن کے پینک پر پڑے ہو ہے ملاک تو یہ تیسرا دن نہ ضائع ہو جائے گا تو اس لئے ہم میں نے اب بھی کرنی ہے ویڈیو کا ایڈٹ تو سوچتا ہوں یار پہلے ہی تو ویڈیو کا ایڈٹ کروں اس کے بعد اس کا سوچونا صحیح ہے یہاں پہلے دن تک نا انشاءاللہ جب میں یار ایک تو شادی آرے ہیں کل صبح شادی پہ بھی جانے تو شادی سے آگے اپنے نام کا اپنے نام کی لائٹ بنوائیں گے تو وہ نا ادھر لگا دے گے صحیح ہے نا تو وہ انشاءاللہ پیارا لگے گا اس کے بعد صحیح ہے کہ جو ہے نا ادھر اگر کوئی چیز ڈیکوریشن کی نا تو نیچے زیادہ ہے تو وہ بہت زیادہ گندہ لگے گا ادھر اوپر کر کے اپنے نام کی لائٹ بنوائیں گے تو ادھر لگائیں گے صحیح ہے نا باقی ادھر کچھ سوچیں گے اور جو ہے نا اس کو فیل کر دیں گے وہ ادھر کوئی چیز نہیں لگانی ادھر سے پیارا ہو جائے گا دیکھو ہے نا ادھر سے باقی وہ سوری میں نے بائیک اندر لائے ہیں کیونکہ باہر جو ہے نا سردی کے وجہ سے یار اس کو کیا کہتے ہیں شبنم ٹریل پڑتی ہے پنجابی میں سمجھ ملو ٹریل پڑتی ہے نا تو اس کے وجہ سے یہ ان کو زنگ لگ جاتے اور حراب ہو جاتے اور صبح سٹارٹ بھی نہیں ہوتے تو اس لئے ان کو ان کو اندر لے آئے ابھی سوا دس ہوئے اور میں نے اپنی پوری ویڈیو ایڈٹ کی ہے اور جو ہے نا یہ بھی سوک رہا ہے ادھر دیکھ لو میں نے کیپ نہیں پیانی ہوئی تو میں اپنا آپ کو کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا کیپ کے بغیر انشاءاللہ باقی یہ بتا تھا یہ سوک گیا اور اس کے اندر جو داگ ہے نا وہ بھی وہ بھی سکر اللہ پاکہ وہ بھی ختم ہو رہے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا صبح تک یہ پورا سوک جائے گا اس کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں صبح ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں سونے ٹھیک ہے آپ بھی جاؤ سو جاؤ بلکہ رکھو میری ویڈیو دیکھ کے پوری تب جانا ٹھیک ہے یہ کچھ طریقہ ہے بھیک مانگنے کا میری صبح ہو چکی ہے اور آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں واہ کیا بات ہے واہ 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 مطلب اتنا زیادہ پیار ہیں میں کہتا ہوں یہ لو تھکواری چمیہ آپ کے لئے مجھے اتنے زیادہ کام اتنے زیادہ کام ہے کام کیا ہے پہلے تو آپ کو بتا ہے میرے بھائی کی حالت کا اسے مسلیوں کا بھائی بنا ہوئے ہیں تو پہلے تو میں نے جانا ہے شادی پہ دوسرا جو آنے اگر شادی پہ جانے تو بھائی کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بھائی کو لے کے جائے جائے ہیں شادی پہ تو اس لئے جائے اس کے بعد جو ہے ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد جاکی کو لے کے جانا ہے اس کے بعد جو ہے شادی پہ تو جانا ہی آپ کو بتا دیا تو اس لئے نا آج بڑے زیادہ کام ہے تو اس لئے نا میں آج کے علاق کو کروں یہی پینڈ شاید سے چھوٹا بناو میری کوشش ہوگی کہ پندرہ سولہ منٹ کا ہو جائے تو کرتے ہیں پھر آج کے علاق کو یہی پینڈ لائک سبسکرائب شیئر لازمی سے کر دینا نیکس ویڈیو اللہ حافظ بائے بائے ٹیک اور جو ہے نا میں نے ایٹی ایم میں بھی جانے وہاں سے پیسے نکلوانے اور دوسرا اپنا ہاتھ بھی ٹھیک کروانے اس کے بعد آکر نہانا بھی ہے پھر کپڑے بھی چھینج کرنا ہے پھر کریم پوڈر بھی تو کرنا ہے نا وہ بھی تو ضروری ہے نا شادی پہ جانے کے لئے تو اس لئے نا کام بڑے زیادہ ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی